شہر کے لوگوں کا توحال یہ ہے کہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ شہر جو ستائیس سو عرب روپے سالانہ صرف انکم ٹیکس میں جمع کراتا ہے کتنے؟ ستائیس سو عرب روپے سالانہ پورے پاکستان کا انکم ٹیکس ایک طرف کراچی کا انکم ٹیکس ایک طرف اس پر ہمارا پورا بجٹ چلتا ہے لیکن جب وفاقی حکومت میں بھی صوبائی حکومت پہ آتا ہوں جب وفاقی حکومت بجٹ بناتی ہے تو اس میں ایک بجٹ ہوتا ہے پی ایس ڈی پی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام اسے کہتے ہیں ترقیاتی بجٹ یہ پچھلے سال شہس سو پچاس عرب روپے کا ترقیاتی بجٹ تھا پورے ملک کا کراچی کی آبادی کراچی کی حیثیت اور کراچی کا مقام اس ملک کی معیشت میں ایسا ہی ہے کہ جیسے انجن بھی اور پیئے بھی اس کے بغیر گاڑی پھر کیا ہے لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کراچی کے لیے میں پچھلی حکومتوں کی بات نہیں کر رہا موجودہ حکومت جس میں کراچی کو کراچی سے سب سے بڑا منڈیٹ ملا اور اس حکومت نے کراچی کے لیے صرف سترہ عرب روپے رکھے چھہس سو پچاس میں سے کوئی ایک چیز بھی غلط ہو تو ہم چیلنج کرتے ہیں آپ ہی کے کاغذوں میں موجود ہیں آپ ہی کی بجٹ میں موجود ہیں اور اس میں سے بھی دو عرب روپے بھی خرچ نہیں کیے ان تمام پروجیکٹس پر جو انہوں نے بتائے تھے تو آپ اندازہ لگائیں کہ چودہ قومی اسمبلی کی سیتیں کراچی نے آپ کو دیں لوگوں نے سمجھا کہ چلیں اب ہم تیس پہ تیس سال سے ایک مسئبت کا شکار ہیں تو ہماری جان چھٹے گی اور شہر دنیا بدل جائے گی پاکستان بدل جائے گا یہ شہر طرف کی کرے گا ہم اس وقت بھی سمجھا رہے تھے کہ جو اس شہر کو اون ہی نہیں کرتا وہ ایک ہوا کی بنیاد پر کچھ نہیں کر سکتا لیکن بہرحال لوگوں نے ووٹ دیا کچھ ووٹ مل گیا اور آپ کی حکومت بن گئی اور آپ نے سب سے زیادہ نقصان کراچی کو یہ پہنچایا کہ اس کا بجٹ ہی نہیں رکھتے اس سال نو سو عرب روپے کی پی ایس ڈی پی ہے نو سو عرب روپے کی پورے پاکستان کی اور کراچی کے منصوبوں کے لیے پھر سترہ سے اٹھارہ عرب روپے رکھے گئے اور پچھلے تین سال میں پی ٹی آئی نے کراچی پر چار سے پانچ عرب روپے بھی خرش نہیں کیے ہیں تو اس لیے یہ بات ایسی ہے کہ جو کسی کو زندہ بات مردہ بات کہنے کی نہیں ہے کسی کے خلاف اور حق کی نہیں ہے یہ حقائق ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کراچی کی آنرشپ کو ہی لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے